خبر جنپا دودھم سیگھ نگر کے جسپور بزانسوا اکشویتر سے ہے جہاں پر چودہ بار راشتیہ مطداتہ دبست اپت جلہ ادھکاری دوارا اکشویتر میں سو سال کی عمر والے مطداتہوں کو ان کے گھر پہنچ کر شال اڑھا کر سمبانت کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھرا ورس کی آئیو پرون کرنے والے مطداتہوں کو مطدان کا ادھکار دلائے جانے اور راشتیہ مطداتہ دبست سفل بنانے کی شپک دلائی اسی کرم میں اوپر جلہ ادھکاری جسپور گورب چٹبار نے بتایا کہ راشتیہ مطداتہ دبست کے موقع پر جو بھی سو برشت سے اوپر کے مطداتہ ہیں ان کو سمبانت کیا جاتا ہے اور یہاں پر سو برشت کے اوپر کے مطداتہ اوپرشت نہیں ہو پائے ہیں اسی لئے ان کے گھر جا کر شال دے کر انہیں سمبانت کیا جا رہا ہے جسپور سے پردیف سریب آشتیف کی ریپورٹ جو ہم بتاتا دبست منا رہے ہیں جو سال 25 جنوری میں منایا جاتا ہے آج کے دن 18 سال کے جو نئے مطداتہ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں کا خاص focus رہتا ہے کہ وہ اپنا پہجان پچھ بنائے اور کینسیلیشن کے لئے فارم ساتھ اور کینسیلیشن کے لئے فارم آٹ بھرا جاتا ہے اور اگر ووٹ ایک ہی ویدھان سباتا ہے تو اس کے لئے اب کینسیلیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے فارم آٹ کے بھر کر ہم اسی ویدھان سبا میں اپنا ووٹ بنوا سکتے ہیں اور نئے مطداتہ کو ہم زیادہ سے زیادہ جاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا پہجان پچھ بنائے اور ووٹنگ کریں اس کے لئے لکس بھاک چناب سمبھاویت ہے اس لئے جو اس کی تیارییں چلیں ہوں اور چوکہ مداتا دیو سے چودوہ مداتا راشتے مداتا دیو سے تو اس پلکش میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی سو ورش کے اوپر کے مداتا ہیں ان کو سمبھانیت کیا جاتا ہے چونکہ ہمارے سو ورش کے مداتا یہاں پہ پستیت نہیں ہو پائے تو ہم نے ان کے گھر پہ جا کر ان کو سوال دے کر سمبھانیت کیا ہے اور یہ ہمارا سبھاگ ہے کہ ہمارے داتا سوچی میں پانچ ایسی مہلائیں تھیں سو ور سے کیایو پون کر چکی ہیں اور جیسے کہ ہم لوگ دیکھ کے بھی ہے ان سے ایک مہلہ کا اپنے ان کی زوہد بھی کافی اچھی تھی تو یہ اس میں آج یہ کارکرم کیا گیا اس کے اطرق جو ہے ہمارے ٹوٹل جو بوت ہیں وہ ایک سو پہلیس ہیں اور سبھی بوتھوں کو بیلوز دوارہ چیک کر لے گیا ان کی مداتا سوچی کا پرکاشن بھی دو دن پہلے سبھی بوتھوں پہ کر دیا گیا آج بھی ہمارے سبھی بیلوز جو ہیں وہ اپنے بوتھوں پہ بیٹھ کے فرمز بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں اور مداتا سوچی کا پرکاشن بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ جو ہیں اس مداتا سوچی کا اولوگن کر لیں یا ان کے نام میں یا کسی بھی طریق میں کوئی تروٹی دور ٹھیک کروا لیں سمیں رہتے بھی اور جن لوگوں کے نام ابھی بھی نیوڑے ہیں میں آپ کے چینل کے مادہم سے بھی اور اپنے بیلوگ بھی ایک مادہم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایسی لوگ جن کا نام ابھی تک مداتا سوچی میں اسی وجہ سے نہیں جوڑ پایا وہ آنے علاقے سمیں میں جو اپنا نام مداتا سوچی میں جوڑ نہیں کیونکہ ایک بار اچار سانتہ لنگ جاتی اس کے بارد پر دیت کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے